اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وقت کی کمی ہے بہت زیادہ اس لیے یہ آخر پہ تا لیکن میں پہلے لے کر آ رہا ہوں شمہ محفل، بواکار، ملنسار مرد، درویش، خادم نورنگ، شمس نورنگ، جناب عزیز اللہ خان مروت، میر تحصیل سرہ نورنگ کو کہ آئے اور شروعہ سے مخاطب ہوں جناب عزیز اللہ صاحب نعمدو و نصولی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَا اِنَّا کَلْقَوْسَرْ اَسْوَلِ لِلِ رَبِّكَا وَنْهَرْ اِنَّا شَانِعَا كَهُوَ الْعَبْتَرْ صدق اللہ اللہ عزیم میرے محترم اس ادارے کے منیجمنٹ کمیٹی مولانا عبدالصبور سے ایجوکیشن کے ذیمہ داران والدین حضرات اور میرے ٹیچر حضرات اور بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلیم اللہ صاحب نے آپ کو بہت میڈی باتیں کی اور ظاہری باتیں ایجوکیشن اس کی فیلڈ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے کس طرح کام لینا ہے اور بچوں کے ذہن پہ کونسی بات اچھی لگتی ہے اور کونسی بات بری لگتی ہے یہاں پہ مولانا صاحب بیٹے ہوئے ہیں تو یہ خانگابی چلاتے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت بڑا مندرستہ چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنا زیادہ سے زیادہ کام لے لیں تو یہاں پہ زائد مناز بھائی نے میرے خیال میں اور زعیب حسن بھائی نے سٹارٹ لیا ہے اور میں نے پوری کوشش کی کہ بوجود اس کے کہ میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا میں نے ٹائم دیا تاکہ آپ کے ساتھ ملوں آپ کے ساتھ بیٹوں اور آپ کے ساتھ باتیں کروں یہ میں اپنے لئے ایک عزاز سمجھتا ہوں اور آپ بچوں سے پہلے تو مجھے والدین کو یہ بات میسج کرنی ہے دینی ہے یہ بات کہ یہ بچے جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے اور اس مستقبل کو روشن کرنے کے لئے آپ کو گھر میں ان کا خیال رکھنا ہوگا نہ صرف ان کی تعلیم پہ بلکہ ان کی کردار سازی پہ بھی یعنی اگر ایک بچہ ڈاٹر بھی بن جائے ایک بچہ انجنئر بھی بن جائے ایک بچہ بہت بڑا افسر بھی بن جائے لیکن اگر اس کا اخلاقیات نہ ہو اگر وہ سچا مسلمان نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیکار جاتی ہے آج آپ دیکھیں ہم یورپ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں تو یورپ والے مسلمان تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے ہمارے اسلامی اقدار کو اپنا لیا ہے وہ انہوں میں اخلاقیات ہے وہاں پہ احساس ہے ان لوگوں کے ساتھ انسانیت کی قدر کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ جانوروں کی بھی قدر کرتے ہیں ہم بازار میں جاتے ہیں صفائی سترائی نہیں کرتے جو جی میں آتا ہے کر دیتے ہیں لفافہ ہمارے ہاتھ میں وہ پینک دیتے ہیں گھر کے سامنے کچھرہ پڑا ہوا ہو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے بیماریاں پیلتی ہیں اور اس کو ہم نے صاف کرنا ہے ٹیمے والوں کے لئے انتظار نہیں کرنا ہے اسی طرح ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے تو ایڈاپٹ کی ہیں انہوں نے اپنا لیے ہیں اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کرتے اس کی وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بلندی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم پسمانگی کی طرف جا رہے ہیں تو والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی گھر میں جب وہ استادوں کے پاس تو وہ آٹھ گھنٹے یا چھے گھنٹے ہوتے ہیں گھر میں ان کے سولہ گھنٹے یا اٹھارہ گھنٹے ہوتے ہیں تو اس میں ان کا خیال رکھیں اور اس طرح اساتح ازائے کرام سے بھی میری اپیل ہے کہ مولم کا درجہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ روحانی باپ ہوتا ہے اس کو آپ کماحق کو ادا کریں اور ان بچے یہ بچے جو والدین نے آپ کو حوالے کی ہیں ان کا خیال رکھیں ان کی تعلیم کا خیال رکھیں اور ان کی کردار کا خیال رکھیں کردار سازی کریں ان کا تو مجھے یقین ہے اگر یہ آگے آئیں گے بڑے لوگ بنیں گے تو اس سرائے نورنگ کے نام کو چمکائیں گے سرائے نورنگ کو وہ ایک خوبصورت شہر بنائیں گے یہاں پہ امن ہوگا چین ہوگا سکون ہوگا آپ اس میں محبت ہوگی پھر تو یہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کی بہت بڑی زمداری ہے یہ اس طرح بچوں آپ کو بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں بھی آپ کی طرح ایک چوٹا بچا تھا یہ میڈل سکول میں پڑھتا تھا یہاں آپ کے بالکل نزدیک ہے سرکاری سکول تھا اور میرے والدین غریب تھے کوئی انکم اتنے سورسز بھی نہیں تھے اس کے باوجود میں نے محنت کی میں نے کوشش کیا اور اللہ کی فضل تھی کہ آج میں اس مقام پہ ہوں اسائیتز اکرام نے میرے ساتھ محنت کی تھی گو کہ وہ سرکاری ملازمین تھے اور سرکاری ملازمین کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ زیادہ کام نہیں کرتے آپ کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو زیادہ تعلیمی آفتہ زیادہ ایجوکیٹڈ ویل کوالیفائیڈ اساتذہ ملے ہیں اس وقت ایم میں بہت کم لوگ ہوتے تھے جو ایم میں ایمی سی کیے ہوتے تھے ایم فیل کیے ہوتے تھے اساتذہ ہوتے تھے کوئی ایفک کیا ہوا ہوتا تھا یا جس نے بی اے کیا ہوتا تھا وہ بہت بڑا استاد ہوتا تھا لیکن ابھی آپ کو موقع ملا ہے تو آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں آپ نے کل بڑا ہو کے ایک ذمہ دار شخص بننا ہے اس علاقے کے لئے اس علاقے کی ترقی کے لئے آپ میرے ترہ کڑے ہوں گے اور یہاں کی آپ خدمت کریں گے تو آپ بھی ادھر بھی دل کے ساتھ پڑھیں دل لگا کے پڑھیں اور جب گھر جائیں تو وہاں بھی اپنے لئے ایک ٹیم ٹیبل بنائیں وہاں بھی آپ کو کھیل کود بھی کریں گھر میں اپنے والدین کا ہاتھ بھی بٹائیں بٹائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تعلیم کے لئے اپنے پڑھائی کے لئے بھی ایک حصہ مختص کر لیں وہاں بھی آپ کوشش کر لیں کہ گھر میں بھی جو سکول میں پڑھا ہے اس کی ریویزن کر لیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں اور کل کے لئے جب آپ سکول آئیں تو استاد کے سامنے آپ فر فر ان کو جو سبق ہو آپ ان کو پڑھیں کہ جی یہ میں یاد کر چکا ہوں تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں منیجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ لوں ایک دو باتیں ہیں ایک یہ کہ ہم پچاس نوجوانوں کو ہنر سکھانا چاہتے ہیں مختلف ٹریڈز میں یہاں پہ ہمارے معززین بیٹے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نوجوان سکلفل ہوں وہ کوئی ہنر سکے بیروزگاری بہت زیادہ ہے اور پچاس جو میں لڑکوں کا کہہ رہا ہوں وہ ایفے یا میٹرک پاس ہوں ہم ان کو چھ مہینے کا کورس کرائیں گے اس کے بعد ان کے لئے شاپ کولیں گے دکان کولیں گے ان کو پیسے بھی دیں گے تاکہ ان کی جتنے بھی ایکوپمنٹ ہے ہم ان کو دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر کے بائزت زندگی گزار سکیں اس کو اتنی کمائی ہو کہ وہ شام کو اپنے گھر آئے اور اس کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے گھر میں تو آٹا نہیں ہے اس طرح اگر آپ کو یہ چھوٹو بچوں میں سے کوئی معذور ہے تو اس کی انفارمیشن مجھے دے دیں یا آپ کے محلے میں ہے یا آپ کے علاقے میں ہے تو ان کی انفارمیشن مجھے دے دیں یہاں پہ ہم ایک بہت بڑا اسپٹال کول رہے ہیں معذوروں کے لئے جس میں ہم ان کو اون کریں گے ان کی علاج بھی کریں گے اور علاج کے ساتھ ساتھ ان کو فنانشل سپورٹ بھی دیں گے بارہ ہزار سے لے کر پچیس ہزار روپے پر مند یہ ان کو فنانشل سپورٹ بھی دیں گے اور ان کو سکلز بھی سکھائیں گے تاکہ وہ معذور ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو نہ صرف سپورٹ کرے بلکہ وہ اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کرے اور ان کے ذہن میں جو یہ بات ہے کہ میں معذور ہوں اور میں اس معاشرے پہ بوجھ ہوں تو اس کو یہ بات پھر ان کے اس کے ذہن میں یہ بات پھر نہیں آئے گی وہ عام آدمی کی طرح زندگی گزارے گا جب وہ کمائے گا تو گھر میں اس کی عزت ہوگی تو اس کے علاوہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سرائنہ ورنگ کو ایک جدید شہر بنایا جائے ایک خوبصورت شہر بنایا جائے اور اس میں آپ کی مدد درکار ہے مجھے اس میں آپ میرا ساتھ دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میرے یہ چار یا پانچ سال پورے ہوں اس کے بعد میں آپ کو اپنے آپ کو اعتصاب کے لئے پیش کروں گا انشاءاللہ نہ میں کہیں پہ خبزہ مافیہ کی طرح خبزہ کروں گا نہ کوئی اور اپنے لئے ایسا کوئی باناش کا ذریعہ ڈھونوں گا جس کے ذریعے میں اپنے آپ کو سپانسر کر سکوں میں اپنے جیب سے لگاؤں گا لیکن اس علاقے کے لوگوں کی جو ٹیکس ہیں ان میں سے ایک روپے بھی انشاءاللہ نہیں لوں گا تو آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم ان کے لئے اقدامات اٹھائیں اس علاقے کو ایک ترکیافتہ اور خوبصورت مادل شہر بنائیں یہاں پہ نہ صرف میں پینٹنگ کرنا چاہتا ہوں مختلف بازار میں جس طرح میں نے وہ کھانے کے دیوال کو پلستر کر کے وہاں پہ پینٹنگ کی ہے جہاں پہ مختلف قسم کی سینریہ بنائی ہیں میں پورے نورنگ شہر میں وہ سینریہ بنانا چاہتا ہوں تو جس کے ذہن میں بھی اچھی سی تخلیق ہو آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ خود بنائیں چھوٹے بچے آپ بنائیں مجھے بیجیں میں اس سٹوڈنٹ کا یا اس معاشرے کے فرد کا نام بھی اس پہ لکھوں گا کہ یہ اس کا تخلیق ہے اس نے مجھے بیجا ہے اور انشاءاللہ نورنگ میں سرائے نورنگ بازار میں پینٹنگ کر کے اور نصیحت اموز اور کلچرل جو ویویک ہوتی انشاءاللہ وہ آپ کو دکھائی دے گی گروں میں اپنے گروں کے سامنے آپ پودے لگائیں یہ سیزن ہے اگر آپ کو پودوں کی ضرورت ہو تو مجھے کہ انشاءاللہ میں پودے مہیا کروں گا درخت لگانا یہ صدقہ ہے مولانا صاحب بیٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی اگر کوئی لگانا چاہے یہ لگائیں آپ یہ آپ اہد کریں کہ ہم لگائیں گے زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے ہوں گے پچیس تیس یا پچاس یا سو روپے ہوں گے درخت کے اگر آپ اہد کریں کہ میں آج جا کے ایک درخت لگاؤں گا تو اس ملک میں جو موسمیاتی تبدیل ہی آ رہی ہے گرم ہی آ رہی ہے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں بے وقت بارش ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے حالات ابنار ملائے ہمارے تو یہ بھی آپ عظم کریں کہ ہم پودے لگائیں گے ہم اس ملک کو سر سبز و شاداب بنائیں میں آخر میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اگلے سال میں کوشش کروں گا کہ میں آؤں یا درمیان میں آؤں کہ یہاں پہ ایک اچھی خاصی تعداد ہو سٹوڈنٹس کی اور اس کے علاوہ وہ اتنے اپنے ایڈوکیشن میں بھی نسابیہ اور غیر نسابی دونوں سرگرمیوں میں پورے سرینورنگ سکولوں میں ٹاپ پہ ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو منیجمنٹ ہے وہ قابل بھی ہے وہ انشاءاللہ کر کے دیکھائیں گے وآخر اتوانا ان الحمدللہ ربی اللہ سکتے ہیں کنین کنین امید سکتے ہیں کنین سکتے ہیں کنین سکتے ہیں